اداب ناظرین شوپیان ٹائمز کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کی محزبان عدینا ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں پر زلہ رامبن کے دور دراز علاقے سنگدان میں پیش آئے ایک سرہ خاصے میں ایک ڈاکٹر کی موت ہو گئی ہے زلہ نے بتایا کہ سی ایسی محوم میں تینات ڈاکٹر مزفر احمد وانی عید منانے کے لیے اپنے آبائی علاقے کلگام جا رہے تھے ان کی کار کو سنگدان کے قریب حادثہ پیش آیا جس سے ڈاکٹر کی موت ہو گئی امانات گوپا کے قریب بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق اتر گوپا کے قریب بادل پھٹا ہے جس میں ہلاکتوں کا خودشہ بھی ہے امانات گوپا کے قریب تینات آئی ٹی بی پی کے اہلکاروں نے بتایا کہ بالا علاقوں میں شدید بارش کے بعد گوپا کے اوپری علاقوں سے پانی آیا فی الحال بارش ابھی رک گئی ہے امانات مندر کے کچھ لنگر بادل پھٹنے سے متاثر ہوئے زخمیوں کو نکالنے کے لیے ہالیکوپٹر روانہ کیا گیا ہے ذریعہ کے مطابق بادل پھٹنے سے کئی ٹینٹ بھی تباہ ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ علاقے میں ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے جمعہ کشمی اپنی پارٹی کے صدد سید محمد الطاف بخاری دو حلقوں سے آئندہ ایسائملی اندخابات لڑیں گے ذریعہ نے بتایا کہ سابق وزیر خزانہ سید محمد الطاف بخاری چھانا پورا اور اڑی حلقوں سے الیکشن لڑیں گے قابل ذکر بات ہے کہ جمعہ کشمی کے لیٹنین گورنر منوز انہا نے مزیشتہ ہفتے ہی کہا تھا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اندخابات یقینی طور پر جادی اندخابی فرصتوں کی نظر ثانی کی تکمیل کے بعد ہوں گے اور دیاست کی بحالی ایک مناسب وقت پر عمل میں آئے گی انجیمن وقاف جام مزید سرینگر نے حکام کے جانب سے آج ایک بار پھر مرکزی جام مزید کو عوام کے لیے نماز جمعہ جیسے اہم فلیزے کی ادائیگی کے لیے بند کرانے پر رودعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہر درجی افسوسنا قرار دیا ہے انجیمن میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج جبکہ دنیا بھر کے لاکو حجاج قرام اور ذرائن مکہ مکرمہ کے میدان اور فاطمہ اللہ کی حضورت ذر بجیود ہیں کشمیر میں متبرک جمعہ المبارک کے عظیم موقع پر مسلمانان کشمیر کا حکام کے جانب سے ایک بار پھر مرکزی جام مزید سرینگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے جازت نہ دیا جانا ہر درجی افسوسنا قرار قابل مضمت ہے شہم ہوا کشمیر انتظامیہ نے پولیس سب انسپیکٹروں کی حالیہ بھرتی لسٹ کو منسوخ کر کے اس میں سینٹ فل بیرو آف انویسٹیکیشن کے ذریعے تحقیقات کرانے کے سفارش کی ہے یونین ٹریٹری کے لیفٹنین گورنر منو سنہا نے جمعہ کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا جمعہ کشمیر پولیس سب انسپیکٹروں کی بھرتی کو منسوخ کیا گیا ہے اور اس لیکشن عمل میں سی بی آئی جانچ کی سفارش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مجرمے کو بہت جلد انصاف کے کٹے رہے میں کھڑا کیا جائے گا ان کا ٹویٹ میں مزید کہنا تھا یہ نوجوانوں کے مستقبل کے تحفظ کو یقینی بنانے کی طرف پہلا بڑا قدم ہے اور حکومت نئی بھرتی عمل کے لیے لاہیہ عمل کا جلد فیصلہ کرے گی پنچ کے منڈی علاقے میں آج صبح میٹی کا تودا گر آنے سے ایک رہیشی مکان تباہ ہو گیا ہے جبکہ ایک شخص کی موت ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق زلا پنچ کی تحصیل منڈی کے علاقے بانڈی کا مخان میں بارش کے دوران گر آئے پسی کی وجہ سے ایک رہیشی مکان تباہ ہو گیا ہے جبکہ اس دوران ایک جگز بھی لقمہ جلد بن گیا ہے پولیس نے شمالے کشمری کے زلا بارامورہ کے واگورا علاقے میں ناکر چیکنگ کے دوران ایک خاتون منشاعت فروشل گرفتار کر کے اس کی تحویل سے دہیسو گرام چورش جیسے معواد برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایک پولیس ترجمان نے کہا کہ معاملul سی ناکر چیکنگ کے دوران کریوری پولیس نے ایک خاتون منشاعت فروشل گرفتار کر کے اس کی تحویل سے دھائی سو گرام چورس جیسا موات برامت کیا زلہ راجوری کے درحالی نالے میں آئے سلابی ریلے کے دوران ایک ٹپر پانی کے تیز بہو کی وجہ سے بھہ گیا ہے جس میں موجود دو لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں حکام نے بتایا کہ گدشتر راز زلہ بھر میں ہوئی مسلدھار بارش کے بعد راجوری کی درحالی نالا میں پانی کے تغیانی میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ندی کے پانی نے سلابی صورتحال اختیار کر لی اسی نوران نالا میں ریج جمع کرنے کے لیے جانے والا ٹپر پانی کے تیز بہو کی وجہ سے بھہ گیا وہیں گاڑی میں موجود دو افراد لاپتہ ہو گئے ہیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے اب دی جی اپنی بھیزبان عدینا ملک کو اجازت کل پھر ملیں گے کچھ نئے خبروں کے ساتھ اللہ نکبان